وَلِيَكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ علیہ السلام سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي حَازِهِ سَاتِ وَفِي كُلِّ سَاح مِن سَاتِ لَلِ وَنْنَهَار وَلِيَن وَحَافِظَن وَقَائِدَن وَنَاصِرَن وَدَلِيلَ وَعَنَن حَتَّاتُ اسْكِنَهُ اَرْزَكَا طَعَن وَتُمَتِّئَهُ فِي حَادِ طَوِيلَ اللہم سُلِّعَلَىٰ محمد وَعَلِ محمد وَجِلْفَرَجَالِ محمد اپنی زبان درود سے موطر کیجئے گا سالوات اپنے رزق کی وسط کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھئے گا سالوات اپنے اپنے مرہومین کی بخشش کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھئے گا سالوات طبیعت اجازت دے تو بارویں آقا کے ظہور کے لیے ایک بلند سالوات پڑھئے گا سالوات احباب زیوکار اور باب دانش یہاں میرے بزرگ موجود ہیں ملغ زنفر صاحب زوار نواز حسینی صاحب اور دیوار کے ساتھ بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں دست بستہ سبق سنانے کی نیت سے دس منٹ میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا اگر آپ کی طبیعت میرے ساتھ مل جائیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے گا لوہ تاریخ پر تیرا رجب کا دن گزرا تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے انکل غلام مصطفی صاحب آپ کا برخوردار کھڑا ہے ذرا دو منٹ کی توجہ ہو جاتا ہوں لوہ تاریخ پر تیرا رجب کا دن گزرا امینہ امامت بی بی فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہہہ کعبے کی طرف چلی تو بجھو ہے دوستے تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ نامِ مولا بولیے گا مادرِ علی علیہ السلام آ رہی تھی کعبہ استقبال کے لیے مسکر آیا مسکر آیا کیسے کعبے کی دیوار میں نیا داربہ نے گیا نہیں 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 آپ بنیازی برت رہے ہیں تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ نامِ مولا نیا دار بن گیا اب دنیا سوال گرتی ہے علی کعبے میں آئے کیا علی کی عظمت بڑھ گئی یا کعبے کی عظمت میں اضافہ ہوا نامِ مولا بولنا ہے ذرا آپ کے رزق میں اضافہ ہو کچھ دیر کے لیے بولنا علی جو کعبے میں آئے کیا علی کی عظمت میں اضافہ ہوا یا کعبے کی عظمت میں اضافہ ہوا آئیے ایک شیر کی شکل میں کعبے نے جو مولا کو جواب دیا وہ میں سناتا ہوں علی پیدا ہوئے تو اللہ کا گھر یہ بولا کہ بھلا آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا یہ یاد رکھئے گا سرکارِ امیرِ کائنات کا کعبے میں آنا دنیا کو تاکہ احمد کعبے کی طرف چھکنے کے لیے مجبور کرتا رہے گا نہیں 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 میرے دوست بات نہیں سمجھے بات نہیں سمجھ سکے دیکھئے دنیا میں کبلہ امداد صاحب ہر مذہب ہر ملت کا ہر قوم کا ہر مذہب کا علمدین نے کٹھا کیا جائے ایک کچہری لگائی جائے اس میں ہندو آئے اور آکر سنائے میرے مذہب کی انوکھی صفت کیا ہے نہیں نہیں آپ نے گوھر ہی نہیں کیا وہاں سکھ آئے آکر کہیں کہ میرے مذہب کی صفت کیا ہے وہاں یہودی آئے آکر سنائے کہ میرے مذہب کی انوکھی صفت کیا ہے وہیں پر ہم شیعان حیدر کرار بھی آئیں تو پھر آ کر اپنے مذہب کی انوکھی صفت سنائیں تو پھر آؤ سنو دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کا امام عبادت خانے میں آیا ہو یہ فقط افتخار شیعان حیدر کرار کو ہے کہ ان کا پہلا امام کعبے میں تلو ہوا تھا کسی بھی مذہب کا مرشد ہو حادی ہو رہنما ہو گرو ہو پندت ہو کوئی بھی ہو جس جگہ پیدا ہو جائے وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی میرے ساتھ بولیے گا جہاں پر پیدا ہو جائے وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی تین دن تر بی بی فاطمہ بنت اصد نے خانہ کعبہ کے اندر قیام کر کے دنیا کو بتا دیا تمہاں اپنے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ تین گھنٹے مسجد میں نہیں گزار سکتے میں تین دن گزار کر تمہیں بتا رہی ہوں تم اور ہو ہم اور ہیں ہماری مذہبہ اور ملت سے تم کیسے مل سکتے ہو یہ یاد رکھئے گا اگر میرے پاس دو چیزیں ہوں ایک ناول ہو ایک قرآن مجید ہو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹائم کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے ایک ہاتھ میں ناول دوسرے ہاتھ میں اللہ کا کلام میں جلد ساز کی دکان پر گیا میں نے چاہا ہے اس کو جلد کرواؤں تاکہ یہ دونوں چیزیں قبلت تادیر محفوظ رہ جائیں تو جلد ساز نے کیا کیا دونوں چیزیں مجھ سے لے لیں اس نے اپنی دکان میں پڑھا ہوا گتا اٹھایا ناول کو جلد کیا اس پر عبری بھی لگائی پھر اس نے کیا کیا وہی اپنی دکان سے جہاں سے پہلے گتا اٹھایا تھا بہی بات تو سمجھ نہیں کیا نا جشن یا لطف تو لفظوں میں چھپا ہوتا ہے جہاں سے پہلے گتا اٹھایا تھا پھر وہی سے گتا اٹھایا اس نے قرآن مجید کو جلد کرنا شروع کیا جہاں سے پہلے عبری اٹھائی تھی وہی سے پھر عبری اٹھائی اسی جلد پر عبری چڑھا دی دونوں چیزیں مجھے واپس کی پہلے ناول واپس کیا میں نے بائیں ہاتھ سے پکڑا رکھ لیا پھر اس نے قرآن مجید واپس کیا میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا پہلے چوما پھر آنکھوں سے لگایا نہیں نہیں فرق واضح نہیں ہو سکا آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ جو میں نے پیغام دینا ہے وہ ابھی پہنچا ہی نہیں دنیا والوں غور کرو گتہ دونوں کو ایک جگہ سے لگا عبری دونوں کو ایک جگہ سے لگی لیکن ایک کو میں نے چوما دوسرے کو نہیں چوما وجہ یہ ہے کہ ایک تھا بندے کا کلام ایک تھا اللہ کا کلام ظاہر ناول کا بھی وہی ہے ظاہر قرآن کا بھی وہی ہے جلد ایک جیسی ہے لیکن ایک کو چوما دوسرے کو نہیں چوما سبب یہ ہے ایک کے ظاہر کے اندر اللہ کا کلام تھا تو پھر اب دنیا والوں جو تم دن میں پانچ مرتبہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو کعبے کا ظاہری احترام کرتے ہو ذرا پتا تو کرو تیرا رجب کو اس کعبے کے اندر والا کون تھا ایک جملہ بس اور صرف ایک جملہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے مہمان زاکر ہیں بڑی بے عدبی ہوگی ایک جملہ میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا سترہ مارچ آج سے چھے دن پہلے میں ارادتا ننکانہ صاحب گیا تو جو ہے میرے دوست وہ جنم اسطحان ہے بابا گرو نانک کا وہاں کے سب سے بڑے گیانی کو میں ملا آدھا گھنٹا سے زیادہ نہ اس سے مناظرہ ہوا نہ مباحثہ ہوا بس ایک مذاکرہ ہوا مذاکرہ کیا ہوتا ہے ایک سوال میں کرتا وہ اپنے کسی گرو یا مرشد کا ذکر کرتا جواب میں میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا بھئی میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں میرا بھائی میں آپ کی توجہ چاہتا میں نے پہلا سوال یہ کیا آپ اپنے گرو کا احترام کیسے کرتے ہیں اس نے کہا ہم اپنے گرو کا احترام ایسے کرتے ہیں کہ اس گرو اور اس سے منصوب ہر شے کو صاحب کہتے ہیں مثلا گرو نانک صاحب تو جو ہے دوستو کہتے ہیں تم لوگ کہہ دیتے ہیں بابا جی ہم بابا جی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں گرو نانک صاحب یا بابا صاحب پھر پنجا صاحب پھر گردوارہ صاحب نشان صاحب ہم ہر شاہ کے لئے لفظ صاحب یہ اس نے مجھے خود کہا اس نے کہا ہم نہیں ایسے کہتے ہیں ہم لفظ صاحب اختیار کرتے ہیں میں نے کہا اچھا تم تو بڑا احترام کرتے ہو آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم اپنے مرشد کا احترام کیسے کرتے ہیں ہم اپنے پیر علی کا نام تب لیتے ہیں جب پہلے روح پاک ہو دل میں ایمان ہو یا علی روح پاک ہو دل میں اتمنان ہو دل میں ایمان ہو آنکھوں میں تھنڈک ہو زبان میں مٹھاس ہو پھر علی کا نام ہو میرا دوسرا سوال اور بات کو ختم میں نے کہا یہ جو آپ کا بانس کے اوپر اونچا ایک نشان لگا ہوا ہے یہ کیا ہے میری آدھے گھنٹے سے زیادہ کی گفتگو ہے لیکن میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس نے کہا یہ نشان نہ کہیے یہ نشان صاحب ہے تو جو ہے دوستان یہ نشان صاحب ہے اب اس کا نشان ہے کیا ایک لمبا بانس بانس کے اوپر ایک ہتھیار ہے نام ہے اس کا کھنڈا دو داری دونوں طرف سے تیز وہ کہتا ہے جس پر یہ لگا ہو آپ کو دور سے یہ نشان صاحب نظر آ جائیں سمجھ لو کہ یہ گردوارہ ہے یہ اس کا جملہ ہے یہ اس کا جملہ ہے پہلی بات یہ پہچان کرا دیتا ہے کہ یہاں کوئی گردوارہ ہے دوسری بات اس سے دلوں پر روب قائم رہتا ہے میں نے کہا تُو نے بڑا مجھے ذکر بتایا اس کا آو میں تجھے نشان بتاؤں ہمارے گروں پہ بارگاہ پہ سرکار وفا کا علم لگتا ہے جتنا لمبا بھی بانس ہو این بانس کی چوٹی پر ٹاپ پر سرکار غازی سے منصوب دستار لگتی ہے اور دستار اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی قدرت میں جو کوئی بھی شاہ مجھ غازی کے قبضے میں ہے میں نے کہا یاد رکھ یہ دستار بتاتی ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے کوئی پریشان ہے تو میرے مجھ غازی کا دست شفقت آ جائے تو اس کے دکھ بھی دور ہوتے ہیں بلا بھی دور ہوتے ہیں وما ایلانا ایلال بالاغ کہا بات